اگلیز کتنی دیر میں میری سائیکل کو ریپیر کرو گے دو گھنٹے ہو گئے بیٹے بیٹے اگلیز ہمیں معلوم ہے کہ تم سے اچھا ہے اس ایریے میں سائیکل مستری کوئی نہیں ہے لیکن کم سے کم کسی کو اتنی دیر تو مت بیٹھایا کرو پہلے تو موڈی جی یہ بتاؤ یہ سائیکل کا حال کیا کر کے لائے ہو یہ تیڑی میڑی کیسی ہو گئی بری طریقے سے اس کے آگے کے اور پیچھے کے پیئے بلکل تیڑے ہو گئے کتنا لوٹ لات دیا اس کے اوپر اگلیز میں تمہیں کیا بتاؤں اپنی کہانی یہ جو میرے برابر میں یوگی جی اور تمہارے برابر میں راہل بیٹھا ہے انہی دونوں کی دین ہے جو میں یہ میری سائیکل بلکل تینی ہو گئی یہ دونوں میری سائیکل پر ایک ساتھ بیٹھ گئے جیسے یہ دونوں میری سائیکل پر بیٹھے سائیکل بلکل تینی ہو گئی ارے موڈی جی میں تو آپ کی سائیکل پر پہلے سے آگے بیٹھا ہوا تھا یہ تو راہل کی غلطی ہے راہل پیچھے سے چھپ کے سے کیوں بیٹھ گیا آپ کی سائیکل پر بھائی مودی جی آپ سائیکل چلا رہے تھے میں آرام سے آگے بیٹھا ہوا تھا پیچھے سے اچانک چلتی سائیکل پر راہل بیٹھ گیا جیسی راہل بیٹھا سائیکل تیڑی ہو گئی ارے یوگی جی میں ایسی بیٹھا تھا یہ بتاؤ میں ایسی بیٹھا تھا ارے جب مودی جی نے مجھ سے بولا کہ آ کر سائیکل بیٹھ گیا تو میں پیچھے چلتی سائیکل پر بیٹھ گیا اب سائیکل کا حال دیکھی رہے ہو دیکھو راہل سائیکل کا حال تو ہم دیکھی رہے ہیں ایک بات میں بتا دیتا ہوں جب سے میں نے یہ سائیکل کھری دی تھی ہمیشہ تم دونوں کو بیٹھا کر میں چلاتا تھا اب یہ میری سائیکل خراب ہو گئی تیڑی میڑی ہو گئی اس کو ریپیر کرانے میں جتنا پیسہ لگے گا تینوں لوگ برابر کا پیسہ دنگے بتا دیتا ہوں میں اگلیز کتنی دیر میں میری سائیکل ریپیر کرنا شروع کرو گے اور یہ بتاؤ اسے ریپیر کرنے میں کتنا خرچہ آ جائے گا میں ان سے پیسے لوں جرا دیکھو موڈی جی میں لالو جی کے سائیکل کے پیئے کو ریپیر کر رہا ہوں اس کے ریپیر ہونے میں تھوڑا ہی بک توڑ لگے گا اس کے بعد تمہارے سائیکل کا ہی نمبر ہے تمہاری سائیکل کو ریپیر کروں گا اور اس میں خرچہ لگ بک چار ہجار کا آ جائے گا کہہ دیتا ہوں میں اگلیز تم موڈی جی سے سائیکل ریپیر کرنے کے چار ہجار روپے زیادہ مانگ رہے ہو تین ہجار روپے لے لو ان سے تینوں لوگ یہ آپ از میں ایک ایک ہجار روپے مل کے دے دیں گے دیکھو لالو جی تم اپنے کام سے کام رکھو دوسرے کے بیچ میں مت بولو لو یہ تمہارا پییا ریپیر ہو گیا سائیکل کا اس کو لے کر جاؤ بھائنزی اگلیز لالو جی ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ لگ جائے گی میں جھپٹہ مار کے پکڑتا ہوں اے بھائی رک رک کون ہے ہاں ڈنڈا مد مارو ڈنڈا مد مارو میں رک گیا بولو کیا دکت ہے بولو سر جی کیا دکت ہے ارے کہتی ہو کیا دکت ہے ہیلمیٹ کہاں ہے تمہارا ہیلمیٹ کہاں ہے اور ڈرائیوری لیسنز دکھاؤ لیسنز دکھاؤ جلدی پہلے تو ہیلمیٹ پہ تمہارا چالان کٹیے گا اور نام بتاو اپنا نام کیا ہے تمہارا نام بتاو آنے میرا نام موڈی ہے میں یہی پاس میں ہی رہنے والا ہوں اور تھوڑی دور جا رہا تھا میں نے سوچا کیا ہیلمیٹ لگاؤں تھوڑی دور کے لیے میرا چالان مت کٹو بلکل بھی مت کٹو ڈرائیوری لیسنز بھی ہے وہ بھی گھر پڑا ہے اور رہی ہیلمیٹ کی بعد کئی کئی ہیلمیٹ گھر پہ پڑے ہیں چالان مت کٹو میرا ارے بھائی جب ہیلمیٹ ہے نہیں تو چالان تو کٹنا ہی پڑے گا کیا نام بتایا تم نے موڈی تمہارا چالان تو کٹنا ہی پڑے گا چالان کٹو ان کا راہول کٹو جلدی دیکھ لو سر جی کوئی طریقہ ہوگا دیکھ لو کچھ اوپر نیچے کر کے نہیں نپٹا جا سکتا نپٹا لو کسی طریقے سے دیکھ لو سر جی دیکھ لو ارے دونوں لوگ دیکھ لو کر دوں گا میں کچھ نہ کچھ ارے اوپر نیچے کرنے کو کیا بول لے ہو کیا بول لے ہو کیا رسبت کو بول لے ہو ارے جہاں پر بھی یوگی جی اور میں ہوں گا بہاں پر رسبت کا نام نہیں آسکتا چالان کٹے گا تمہارا جرور کٹے گا کٹو یوگی جی ان کا چالان ارے راہول میں بھی تو کب سے کہہ رہا ہوں کٹو چالان جلدی کٹو لوگ کٹ گیا چالان تمہارا یہ لو چالان سمجھے اب آگے سے ہیلمٹ لگا کے رکھنا ارے موڈی سر جی آپ کے سکول میں سب سے دیر میں کھانا ملتا ہے اس کھچڑی کو بننے میں کتنا بقت لگے گا بہت دیر ہو گئی آپ کے کھانے کا انتجار کرتے کرتے کافی دیر کا انٹرول ہو چکا ہے آپ کے سکول میں اب صرف کھانے کا انتجار ہے لنچ کا انتجار ہے کب کریں گے ہم لنچ سونیا جی میں کہہ رہا تھا کہ نہیں کہہ رہا تھا سارے کے سارے سٹوڈنٹ ناراج ہونے لگے ابھی تک تم سے کھچڑی بن کر تیار نہیں ہوئی ہے لگتا ہے سکول کا کھانا بنانے کے لیے کسی دوسرے کو رکھنا پڑے گا ارے کتنی دیر میں آپ کھچڑی بنا کر تیار کرو گی موڈی جی میرے اوپر تو آپ زیادہ رکھو مت آپ کے سٹوم میں آگ جلی نہیں رہی ہے کیروسین کا سارا کا سارا تیل ختم ہو گیا تیل تو لا کر دو تب ہی تو کھچڑی بن کر تیار ہوگی آگ بجھ گئی سٹوپ کی لیکن سونیا جی کل ہی تو میں نے پانچ لیٹر کیروسین کا تیل لا کر دیا تھا وہ تیل کہاں پر گیا سارا کا سارا تیل ایک دن میں ختم ہو گیا ارے موڈی سر جی کل میں نے پوری سبجی بنا کر نہیں دی تھی اس میں سارا کا سارا تیل ختم ہو گیا اب تیل مگا ہو نہیں تو یہ کچڑی ات پکی رہ جائے گی ابھی پک نہیں پائی یہ ارے ممی جی کم سے کم مجھے دیکھ کر تو جلدی کھانا بنا دیا کرو میں تو موڈی جی کے سکول میں ہی پڑھ لاؤں اور اسی سکول میں آپ کھانا بنانے کے لیے آتی ہو تو کم سے کم یہ تو سوچ لیا کرو مجھے بھی بھوک لے گی ہوگی بہت تیج ارے سونیا جی اس اسٹوپ میں تیل ختم نہیں ہوا ہوگا کیروسین کا تیل ختم نہیں ہوا ہوگا اسٹوپ میں پمپنگ کرو تب ہی تو تیل اوپر کو آئے گا اور جب کیروسین کا تیل اوپر آئے گا تب ہی آگ جلے گی آگ جلے گی تب ہی کھجڑی بنے گی ارے موڈی سر جی آپ بھی بے بالدو کی بات کرتے ہو جب آپ کے اسٹوپ میں تیل ہی نہیں سونیا جی بلکل صحیح کہہ رہی ہے تو آگ جلے گی کہتے ہیں ہاں موڈی سر جی لالو جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے اسٹوپ میں تیل ہی نہیں اور سونیا جی کو کھانا بنانے سے نکالنے کو کہہ رہے ہو اگر آپ نے سونیا جی کو کھانا بنانے سے نکالا تو ہم بھی اسکول چھوڑ دیں گے کیونکہ ان کا کھانا بہت ہی سوادشت ہوتا ہے آپ کم سے کم کیروسین کا تیل تو لا کر دو تب ہی تو اسٹوپ میں آگ جلے گی ہوکر میں کھچڑی اتپکی رکھی ہوئی ہے موڈی جی ہم اس ساجی کے اسکول میں جا کر دیکھو سب لوگوں کو کھانا مل گیا ہوگا یہیں پہ ہم لوگ کھالی بیٹھے ہوئی ہیں نہ ہی آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں اور نہ ہی ہمیں کھانا مل پا رہا ہے بیچ میں آپ نے جھوڑ دیا ہے ہمیں اچھے یوگی جی ایک بات بتاؤں ابھی تو تم پڑھ کر ہٹی ہو کتنا پڑھو گے بیچ میں لنچ ٹیم تو ہو گا ہی انٹربل تو ہو گا ہی اب انٹربل میں کھچڑی بن کر تیار نہیں ہوئی ہے تو میں کیا کروں ارے موڈی جی پھر سے بہوی بات کرتے ہو ارے کھچڑی بن کرتے ہو تب تیار ہوگی جب کیروسین کا تیل لاؤ گا اس ٹوم میں ڈالنے کے لیے جب اس ٹوم میں آگی نہیں جلے گی تو کئی سے کھچڑی تیار ہوگی اور بھائے لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو ممتہ دیدی مایابتی جی صبح سے سام ہو گئی ان آم کو لے کر بیٹے بیٹے ایک روپے کے بھی آم نہیں پکی کوئی آم گھریدنے کے لیے آئی نہیں رہا ہے اور ممتہ دیدی مایابتی جی آپ کو بھی پتہ نہیں کیا دکت ہے یہی پھر میرے پاس ہی آم کی دکان لگائے بیٹی ہو ارے کہیں دور لگا لے تھی اپنی دکان جب میں یہاں پر پہلے آم کی دکان لگا کر بیٹ گئی تھی ارے موڈی جی آگئی ہے آم کھانے کے بہت سوکین ہے یہی آم خریدیں گے مایابتی جی آم کیا ریٹ بیج رہی ہو سونیا جی آپ نے بلکل صحیح کہا تھا موڈی جی آم تو خرید رہے لیکن تمہارے پاس سے نہیں میرے پاس سے موڈی جی دس روپے کلو آم بیچ رہی ہو لے لو مایابتی جی یہ لنگڑا آم ہی تو ہے لنگڑا ہاں موڈی جی یہ لنگڑا ہی آم ہے لنگڑا آم تو کھانا آپ کو بہت پسند ہے ماپ کرنا مایابتی جی لنگڑا آم مجھے کھانا بلکل پسند نہیں ہے میں تو دساری آم کہتا ہوں دساری آم کس کی پاس ہے موڈی جی دساری آم میرے پاس ہے ادھر آؤ ادھر آؤ کوئی بات نہیں ہے ممتہ دیدی میں یہیں پہ کھڑا پڑا ہوں آپ ریڈ بتاؤ کیا ریڈ بیچ رہی ہو یہ دساری آم موڈی جی صبح سے یہ کام بھی نہیں بکا ہے اب تھوڑی دیر میں رات ہونے لگے گی اور میں گھر پاپا سام تو لے کر نہیں جاؤں گی جس ریڈ میں یہ خرید کر لائی ہوں آم اسی ریڈ میں تمہیں لگا دیتی ہوں آٹھ روپے کلو خرید لو یہ ناموں کو ممتہ دیدی آٹھ روپے کلو کا آم کا دام مجھے جج نہیں رہا ہے ریڈ تھوڑے اور کم کرو سونیا جی آپ کے پاس آم کونسا ہے میرے پاس تو دونوں طریقے کے آم ہے لنگڑا بھی ہے دساری بھی ہے جو سا بھی آم لینا چاہو آپ لے لو میں آپ کو دساری آم پانچ روپے کلو لگا دوں گی ممتہ دیدی سونیا جی مایابتی جی آم میں بڑا کمپیٹیزن ہے پانچ روپے کلو آم بتا رہی ہو ممتی جی ہم آپ کو کیا بتائیں ممتہ دیدی بلکل آپ کو صحیح بتا رہی تھی یہ نام کو ہم منڈی سے آٹھ روپے کلو ہی خرید کر لائیں لیکن اب سام ہو گئی یہ نام کو ہم گھر باپک بچا کر نہیں لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سڑ جائیں گے اسی لیے جس ریڈ میں بھی بکے بک جائیں اسی لیے میں نے آپ کو پانچ روپے کلو کا ریڈ بتا دیا جبکہ آٹھ روپے کلو میں منڈی سے کرید کر لائیں ہوں تین روپے کلو کا گھاٹا ہو رہا ہے چلو مہایا پتی جی سونیا جی ممتہ دیدی تینوں لوگ ایک ایک کلو آم مجھے دے دو میں کسی کو دکھی نہیں کرنا چاہتا ہوں سب کے آم گھریدوں گا اور میں لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کروں